اتنا وار مردے نے دین دین بین کچھ نہیں رہ جانا برباد ہو جائے تو عبداللہ اس طرح دا ہوگا ہون آپ کہاں اللہ سردار بنیا ہون گاں ویکھو رب دے رنگ ترانے پاک کہاں اللہ میں مردیاں تو زندہ کر دا وہ مردے زندے دیرے دوسرا کسی سمجھ جانے کہ بیدان شاہ ہندی ہو تو جان مگر اے بھی اللہ کر دا بے آذر کافر وچو ابراہیم علیہ السلام کر دے نبی نو علیہ السلام نبی ہے وچو کافر پتر کر دا زندے مردے ہو رہے ہر کوئی اپنا اپنا پگدہ ہون اے سے عبداللہ دی تی درا تماشا بیکھو اللہ تعالی دے رنگانا اے ہو اے عبداللہ بن عبیدی بیٹی یا جمیلہ ابو عامر راہ عبداللہ او دا پتر ہے ہندلا او دی بیوی بن درا ہوش کرو کر آپ بے سنینج کے میں حکومت کر رہا کدہ کدہ دے پھولے تھے کھر دیا بدبودار پگدے بھی ہے گے جمیلہ بیوی یہ ہندلا دی اوہ ابو عامر راہ فاسق تیرا ہر جانگ سوزرز خلاف آیا تے جزو عرب چو کامنی بنیا پھر روم چلا گیا کیسے روم جا کیا کچھا کہ عرب دے روم سے بس ہو گئے تم اٹھے کیونکہ عیشائی ہو چکا تو انہیں بڑا عذر کی تاریل اور جنگیں تبوگ لیے دے کیا تے دولاکھ دی خوج لے کے آیا اور رسول اللہ اگر بروقت لے کہ تی ہزار بندہ نہ جان دے اور تی ہزار بھی ہو جا دیوانہ پر وانہ نہ نکل دا کہ آگ ور رہی سے ہوتے اینی گرمی سے کہ ہر کوئی دعای زندہ سے لا تنفر پلا ذرا ریگستان تے سہرات ہیں ہزار میبہ پہنڈا سواریاں بھی کوئی نہیں تو اسی موہدے مونچانا مگر تی ہزار نکل دے انہیں کیا نہیں اللہ جے دین تے جے اکھا وقت آگیا جو انکر بیندہ بیڑا رہی اورے ہوئی اللہ تعالی نے کسوٹی رکھی ہے بجرے مرن تو ڈردے وہ مسلمان میں نہیں کہنے وہ چوٹے انہوں نے کلمہ بلکل بہتبار ہے اسلام تے اکھا وقت آجائے اللہ تعالی دین مٹا رہی ہوئے دنیا کہ روک اندری بڑھ جائیں اور سارے کہنے آپ اپنا بچا کرو جی سانوں نہیں کسے ملک نہ اسلام تے اکھا وقت آجائے پھر اسلام اعظام اعظام ترکھ رو باڑییاں جانا رب نے ایسے دی خریدیاں سی کلمہ پڑھا کے بے وقت آجائے اور اس جنگے تو بکٹے ہوئی نموناوی لوگ آنے دیکھے نا جب مال منگیا حضرت عبق رضی اللہ تعالی نے سارا مال لے کے ایک کھڑے موامل سی نا جدو ایران ہویا بھی وہ دو لکھتی فوج لیا اور ٹرین فوج آجائے ہو دی دنیا لیے ایسے سوپر پاور ہے کیسے رہے روم تو درو کس رہا مقابلہ عرب دے بددو آنا جنہ کو نیام بھی ہے نہیں گے اتنے چیتھ رہے بڑے تلواران دے کوڑا بھی کسے کو نہیں سارا کوئی انگ پیدل چلنا پہنا حضرت عبو بکر رضی نے سارا مال لے کیا اس دن حضرت عمر رضی نے آجیا آج دے اعلان ہویا بے اللہ دے دین واسطے دے آج دے نہیں عبو بکر مرتبات سکتا ہر وری میں وہ ہرا دن دا آج دے پلے کیا نہیں کی دینا حضرت عمر کو اسے مال کو زیادہ دی صدیقی اکبر سے چاری ہزار درم حضورت قربان کر چکے حجرت وقت ہی سارا لٹاتا خرد کیتا حضرت عمر بھی آگیا حضرت عبو بکر بھی آگیا اوہ اس وے حضرت عبو بکر رضی نے آپ نے جب پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا حضرت عمر سے سامنے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا جس پہ بنا ہے عشق و محبت ہے اس وقت بولے حضور چاہیے فکرے یال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا نار دا پوچھا بار بچے تھے بھی کوئی فکر ہونا چاہیدہ کیچھ لیا ہے ہاں تھے کیا اللہ رسول چھڑایا اور کچھ نہیں چھڑا جو پلے سے ہلائیا حضرت عمر رضی نے پوچھا اوہ پھر شرم سار ہے کہاں گیا دعوان کے لئے تیمان گئے بھڑا میں نوم اگنی نکم دے سکے انہوں کوئی نہیں ہرا سکتا پیسے کی گھنے سارا لیا میدہ رہا پروانے کو چراغ ہے بل بل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول با اور اٹھے لوگا نے منظر ہی لیکھیا انسان ہے کچھ کتائی بھی ہو جنے لیے پاک ہوندار دعوات کریں نہیں سکتا جنہیں کٹا ہو آپ مشرق ہو گیا سبون قدوس رب ہے بیعت ہر ایک خامی عالم چیوی خامی دجھے صرف رب کو مانگ لے رہنا چاہیدہ اللہ پاک کرنا اور دعوانی کو پر سکتا او سے زمانے حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیل ہو حضور دلشکر وانہ ہو گیا کھرا مومن سی تے باگ چ گیا گرمیاں سے دین خجوران ساریاں لٹکن رہیاں تھنڈی چھاں دو بیرییاں سی انہوں نے اتے پرش وچایا تھنڈا پانی چھڑکیا خجوران توڑکے رکھیا حضرت ابو خیسمہ جا کے سائے تھرلے بیٹھے مگر بجلینی طرح دیل چھے خیال جڑا سی نہ ہو چھنڈی وہ سے آکھیا بو خیسمہ شرم چاہیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول تب دیا تو پانچ تو بوکنوں تو رہا جاندہ تو بیویاں کچھ آنے بیٹھا فرمایا کسو کوٹھے کٹھی بیویاں پر آنکیتا سوار ہو کے دوڑ پہ مگر حضور پاکنوں لوگانے آکھیاں کو بندہ ہوں دار نبی علیہ السلام ہی جاندے سی بندیاں پہ کون کھوٹا کون کھوٹیاں لی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی دی پہ انہوں نے کہاں گے کھڑی آنسی نہیں آئے مگر اے ہو جانا دکھ سی آنوں پہ اے ہو جائے بندے بھی آر کریں بہر جیسے لوگانے آکھیا حضور کو گردو بار نظر ہوں دا کو شخص سوار ہوں دا کہ اللہ تعالیٰ رسول نے فرمایا دلوں دو کھابر ہو اے ہو جائے نیک بندے ہیں میرا ساتھ میں کون ابا خیسمہ اللہ کرے و ابو خیسمہ ہی نکڑے وہ ہی نکڑے حضور نے خوشی ہوئی پہ چلو ہے غلطی تو بچ گیا ساتھ سے دیتا اے ہوئی کاموس ابو آمر نے کی کام کیسر نے چکے لیا کہ جی ارما کو کچھ نہیں بنیا دے اے دے ذریعہ عیسائی طاقت دے حضورﷺ دین جڑاکت میں انہوں حسد کتوں تک لیا گیا در ویشن عبداللہ بینو بینو ایسا تکتا ہے مگر رب نے انہا چکڑا بندہ کر دیا او دے چو ہنزلا کر دیا ابو آمر چون اے چو جمیلہ کر دی انہوں دواندہ نے کہا ہوئے اوہ کارائی سویر میں منادی کرنی ہے جو حضورﷺ دین جڑاکت تندورہ پھر گیا کہ رسولﷺ علیہ السلام دلشکر اوہد مروانہ ہوگی حضورﷺ چلے گئے اوہ سرہاتی ہنزلا نے اپنی بیوی نہ مباشرت کی بیوی نے اعلان سن کے چار بندے ساتھ لے آکھیا میں گواہ بنونی ہنزلا بیٹھا اے میرے قریب آیا حسن آپ پسکر میر کیتا اوہنا کیا توں ہے کیوں کیتا ہونا اچھا ہے پتا نہیں انہیں نہیں ہوں کیوں کہ میں خواب تبکھا کہ اسمان کھل گیا اسمان چلا گیا درہا دے بند ہو میں سمجھے یہ شہید ہوتا ہے اے نہیں ہوں اوہنا اسمان چیتا ہو